بسم اللہ الرحمن الرحیم لاج رکھتا ہے وہ لجبال دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیبت تال یوکرین کی صدر پیوٹن کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں پیوٹن کی فتح یوکرین کی شرط مارنے کو تیار ہیں یوکرین فتح ہو چکا ہے پیوٹن امریکی بارشاد کا تخت چھیننے جا رہا ہے پیوٹن مسلمانوں میں فرقہ واریت ختم کروانے جا رہا ہے قرآن مجید کی مدد سے اب فرقہ واریت ختم ہوگی پورا روس دائر اسلام میں داخل ہوگا پوری دنیا پر اسلام غالب آنے والا ہے گاندی خاندان میں تبدیلی آنے والی ہے گاندی کا جو پرانا گھر ہے وہاں ملاد شریف اور ناتو کی آوازیں آ رہی ہیں شام کی سعودی عرب سے دوستی ایران دوستی کروانے کے لیے تیار ہے عرب امریکہ سے لڑنے کے لیے تیار ہے اب جو امریکہ کے ساتھ معاملہ ہوگا اس سے امریکہ ملے گا بھی نہیں کہ یہاں کوئی امریکہ تھا روس برطانیہ پر ایٹمی حملہ کر کے اس کو ختم کر دے گا برطانیہ کاغذوں پر ہوگا فوج کا امران خان کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا فوج خان کا حشر کرنے والی ہے ایسا ویسا کچھ نہیں ہے یہ بس افوائے ہیں خان انشاءاللہ ابھی مسیح بنے گا ہنگامی سربرا بنے گا یہاں حکومت ختم ہوگی پھر واپس آئے گا کرپشن کی فائلوں کے ڈھیر لگے ہیں سارے پوزیشن والے اندر جا رہے ہیں لیکن خان نہیں جا رہا خان کے حکومت ختم تو ہوگی لیکن پھر واپس آئے گا ان کو کیا پتا خان بہت بڑا طاقت کا سمندر لے کر آئے گا خان سمندر کی موجو میں رہتا ہے خان کے بھلے دن آپ آئیں گے چین نے کرزہ بھی اتار دیا اللہ کا شکر ہے پاکستان سے کرزہ اتر گیا اللہ چین کا بھلا کرے وہ جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے ایران روس پر فتح نصیب کرے روس کو اللہ ہمت دے نواز شریف کی سنت رسول والی پیر صاحب نے تصویر بنائی اگر نواز شریف سنت رسول رکھ لے عالمی لیڈر بن سکتا ہے اقتدار میں شباز شریف مریم نواز رانہ سناؤلہ وغیرہ کوئی بھی نہیں آ سکتا یہ مائڈل ٹاؤن کے مجرم ہے ان کو سزا ہونے والی ہے پوزیشن والے فاسد ہے آپ ان کا تماشا دیکھنا مریم نواز اس کو آگے نہیں آنے دے گی پنجاب میں کوئی حمزہ نہیں ہوگا یہ بہت کوشش کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں عثمان بزدار تو ہٹ وکٹ ہوگا اپوزیشن کو طلب کر رکھا ہے زمیر فروشوں کی ایسی کی تیسی کر دی مشکل میں فنس عمران خان کے لیے چین آ گیا شباز شریف کے دم اعتماد کا چین نکل گیا شوکاس نوٹس کام دکھا گیا سلطحال تبدیل منحرف ارکان کی واپسی اوائیسی اجلاس روکنے کی دھمکیا مولانا فضل الرحمن کا خواب چکنا چور ہو گیا سعودی عرب کی انٹری محمد بن سلمان کی اپوزیشن کو دھمکی خان کو نہیں اٹانا اگر خان کو اٹایا تو معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں گیم کا پاسا پلٹ جائے گا منحرف ارکان واپس آ رہے ہیں عمران خان نے بھرے مجمع میں ایڈان کر دیا اللہ نے پوچھا تو بتا دوں گا کس کے ساتھ تھا کپتان کہیں نہیں جائے گا سندھ ہاؤس میں پیسوں کی بوریاں حکومت نے چال چل دی سندھ ہاؤس میں حملہ اور گرفتاریاں ڈالر کی موت پاکستان کے لیے لیٹری نکل آئی چین نے امریکی میشت کا بیڑا کر دیا سعودی بادشاہ نے امریکہ کے ساتھ حد کر دی وزیراعظم کی ای سی پی کے خلافتر خواست پر سمات عطر میں نولا کے پاس کیس دوسرے جج کے پاس پہنچ گیا کپتان کے وکیل لیلیکشن کمیشن کی ایسی کی تیسی کر دی یوکرین کے بعد اب بھارت میں تباہی کا وقت آ گیا چین اب بیرہ ہند سے امریکہ کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے امریکہ اور بھارت با مقابلہ چین اور پاکستان کا سٹیج سجے گا مئی جون جولائی اگس یہ مہینے بہت خطرناک ہیں ان مہینوں میں کچھ نہ کچھ ہوگا اب جنگ کو یوکرین سے نکال کر ایشیا میں لے کر آنا چاہتے ہیں کبلاول میں کوئی بہت بڑی سازش ہونے والی ہے یہ بلکل واضح نظر آ رہا ہے کبلاول کو گرانے کی سازش نظر آ رہی ہے بہت بڑی تبھائی ہوگی مشر کے وسطہ میں آگ کا گولہ اٹھتا نظر آ رہا ہے جو مشر کے وسطہ کو اور ایشیا کو اپنی پیٹھ میں لے لے گا مشر کے وسطہ میں سے ایک سنی تاریخ اٹھتی دکھائی دے رہی ہے بہت تبھائی نظر آ رہی ہے مشر کے وسطہ ایٹھ میں تھیروں کی جگہ بنتی دکھائی دے رہی ہے بہت سارے اسرائیلی کمانڈوں جنہوں نے بہت اہم بندے شہید کی اب ایران کو مارے گا ایران کے پاس کافی میزائل اور اسلہ جمع ہو چکا ہے اب ایران ان کا استعمال کرے گا اتحادی جہاں پرزی جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امران خان لڑنے کے لئے فیصلہ کر لیا ہے قبر کسلی ہے امران خان کا باؤنسر سے اپنے بکٹ اڑا دی دوسر چین اتحاد نے امریکہ کو زیرو کر دیا جو بائیڈن نے ہتھیار ڈال دی ہے پاکستان کی فوج سے خمینی آئے گا خمینی جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے پیدا ہوتا ہے خمینی ہر بندے پر ایک ایک گولی زائے نہیں کرتا وہ لائن میں تیس بندے کڑے کر کے ایک گولی سے مارتا ہے بھارت نے پہلے بھی اٹھا کام کیا پھر سے سرجکل سٹائک کرے گا اور موں کی کھائے گا بھارت سے تین یاستہ نکل رہی ہے بھارتی فوج موڈی کا تختہ اٹھانے والی ہے دوہزر بائیس میں تیار اغواہ ہونے والے ہیں بھارت کا بہت بڑا فیجائی ریٹ پر اکسان ہونے والا ہے اس کا بہت بڑا اصلے کا ڈیپو اڑا دیا جائے گا امران خان کے بیانے سب کی مو بند کر دی ہے نازو کھلاک میں تگڑی کور کمانڈر میٹنگ افسروں کی بارڈی لینگوی سے لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے امران خان نے خارجہ پلیسی کو بہترین سمت میں لگایا ہے بھارت کتے میں تنہا اسلاموفوبیا کے لئے قوم متحدہ میں پرارداد کی منظری پر بھارتی چیخ اٹھے بہت ہو گیا کور کمانڈر میں بڑے فیصلے ہو گئے پوزیشن کے ساتھ کونسا بڑا ہاتھ ہونے والا ہے امران خان خطرے میں ہے نووئی کا سب سے بڑا مندر مسمار کر دیا یووئی امران آگ پہ بولا موڈی کو وارننگ پاکستان پر مزار مارنے کے بعد بھارت کمانڈر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے ڈیچو کمیدانے جنگ بنانے کی تیاریاں مزیراعظم نے چار باتیں پکڑ ڈی تاریخ کرنے پر مجبور تین چور خان کی حکومت کو گرانے نکڑے ہیں خان ان کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دے گا جذباتی منظر پہلی فتح مل گئی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کہ آدم اعتماد پر اہم فیصلے ہوگی کپتان کے خلاف مضبوط دھڑا فارغ ہو گیا امران خان کی بطلے کاروی چیف کے نئے اپیان نے حل چل مچا دیا ایک قومی متحدہ کو چاہیے بھارتی تمام مزائل اپنی تعویل میں لے پاکستان نے بھارتی خفیہ ہوائی اڈاٹ ہون نکالا بھارتی تیارے پاکستان سے دس کلیومیٹر دور ہیں ادم اعتماد کے دن اسلام آباد پر قبضے کے جنگ اپوزیشن پھر اسٹیبلشمنٹ سے کمخفہ ہے پپتان کی چار وزیراعظم کا کنٹرول بڑھ گیا سعودی ربوچین کا بڑا فیصلیٹ ڈالر وہ جھٹکا امریکہ مشکل میں ہے ایم کیم بھی میدان میں آگئی کیا آئی فون کی کمپنی پاکستان آ رہی ہے اگر آ رہی ہے تو ایپل فون پاکستان میں تیار کیے جائیں گے چودری زہونی لائی اگر زندہ ہوتا تو بہت شروع ہوتا ایران نے عراق پر اسٹرائیلی ایجنسی مساد کے ٹکانے پر میزائل مار کر اس کو کھنڈر بنا دیا مزید ٹکانوں کا بھی پتہ ہے روس اور اسٹرائیلی لڑائی شروع جتھے لاکر ارکان کو ووڈ سے روکنے کی اجازت نہیں دے سکتے آرٹیکل سکسٹی تری لارجر بنچ بنایا جائے ووڈ ڈالنا سب کا حق ہے ڈی جو کچھ توال نہ کیا جائے سالسی کریں گے تاکہ جمہوریت چلتی رہے چیف جسٹس کی ریمارکس ہیں بارہ تیرہ دن ہو گئے خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں پہلے لوگ دوتے سے فائل نکلواتے تھے اب بلو سے نکلوا رہے ہیں باتوں کا بتنگڑ بناتے ہیں پیر صاحب کب سے بول رہے ہیں میر جیفر اور میر صادق اور ان کے ایمپائر مکمل طور پر حرکت میں ہیں یہ حالات کو خراب کریں گے وقت کے مطابق ہر بات پیر صاحب بتا دیتے ہیں آج کل جو معاملات چل رہے ہیں یہ امریکہ بارت اسرائیل فرانس کی گریٹ گیم ہے نواز شیف زرداری اور شباز شیف ان کے مخبر ہیں مخبر کے طور پر کام کرتے ہیں سی آئیے اور رات پیسے دے رہے ہیں انہوں نے تجوریوں کے مخبر دیئے ہیں تب ہی ایک ایم این اے کی سولہ سولہ ترون روپے کی بولی لگ رہی ہے اگر امریکی اسرائیلی ہاتھ نہ رکھتے تو یہ سندھا اس میں بندے نہ بلاتے ہیں امریکی سی آئیے کے نامی کرامی بندے اس گیم کو ڈیل کر رہے ہیں میر صادق میر جافر بھارت اسرائیل امدیکن سب نے مل کر زرداری نواز شیف شباز شیف کے ساتھ ڈیل کی لاہور سے فون آیا شباز شیف کی وزیراعظم کے اشتیار لگ گئے ہے وزیراعظم کی فیملی امرہ کر کے پرنس کے طور پر واپس آئیں گے یہ سب اب پاکستان آ رہے ہیں حج امرہ کر کے نیوٹرل کا مطلب مدد کو کوئی نہیں آ رہا مریم نواز کہتی ہے فواد چودری کہتا ہے چور چپائی کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا ہم نون لیگ نہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوج پر الزام لگا ہے سپریم کورٹ کا ستائی سمارس جلسہ نہ رکنے کا فیصلہ کیا شباز شیف کے مطابق حکومت گھبرائی ہوئی ہے اپوزیشن کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے سبی کا نجزہ نہیں بلوایا جب جہاز گھونتا تھا جب کراچی سے بندے لے کر آتے تھے تب زمیر خان تھا اب بہت ظلم کر لیا بس کر دو امریکہ اور اسرائیل کا روس کو پیغام تم کو عبرت کا نشانہ نہ بنایا تو ہم پاکستانی نہیں آرٹیکل سکسی تری پر سپریم کورٹ کا فیصلہ امران خان نے سب کو ٹرک کے بطی کے پیچھے لگایا ہوا تھا اتزاز حسن کہتا ہے آرٹیکل سکسی تری کے پیچھے سب چینل اس کے پیچھے لگا دی ہے سکسی تری ایسا نقطہ ہے جو کھائے گا وہ کامیاب ہوگا ووٹ کا حق سیاسی جماعتوں کو ہوتا ہے کسی امیدوار کے ذاتی ووٹ کی ویلیو نہیں امران خان عدب اعتماد کو اٹھنے جا رہے ہیں اپوزیشن نے ایم این اے کی ویڈیو سینڈ کر دی پیپلز پارٹی اور کاف لیگ میں ملاقات تائب آگئی اوائی سید میں پاکستان تاریخ رکم کرے گا کوئی لوگ کہتے ہیں خان جا رہا ہے کوئی کہتے ہیں خان نہیں جا رہا امریکہ برطانیہ فرانس اسرائیل بھارت ان سب کے ایجنسیاں اب سب نے گیم بنائی ہے تیر کمان سے اس دن باہر نکل گیا اسرائیل نے جو سازش رچائی اس نے پیر صاحب کی بات پر مہر لگا دی خان صاحب ایک بار گھریں گے شاہ سوار تب بنتا ہے جب تک درائیور کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ کرے درائیور بچ گیا تو عجب کھیل ہے بچ گیا تو سنٹرل جیل ہے امران خان صاحب قربانی دیں گے اسمان بزدار کی ہٹ وکٹ ہوگی اس سے کسی کو کچھ نہیں ملے گا امیر جعفر اور بیر صادق مو دیکھتے رہ جائیں گے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کے نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں